کلر کہار اینٹر ہونے کے بعد اس ہوتیل کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے نا بنانے کے دوران میں نے بڑا انجوائی کی ہے آپ بھی اینڈ تک دیکھیں گے آپ کو بڑا مزا آگے یہ ون او می ویری فیوریٹ ویڈیو جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹی ڈی سی پی ہوتیل مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں ہے تھا یہ اوٹل میں ٹرائے کرنے کے لیے جب انٹر ہوں تو دیکھ کے ہی مزا آگیا ہے یہ اسکیپ اوٹل کے نام سے موجود ہے اور اس کا یہ فائنڈائن ہال ہے کافی سپیشیس ہے اور ساتھ ستر ہے یہ ان کا انڈور سیکشن ہے جہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں کھانے کا منیو کافی سارا ہے لیکن انہوں نے کوئی سپیشلٹی یہاں پر سامنے لیٹن کیا ہوئے منشن مٹر مٹکا چکن بریانی وائف ہے پاسورٹ سب کچھ لکھا ہوئے کھانا ہم بعد میں کھائیں گے پہلے ہم روم وزٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے لئے آسے ڈیسائیڈ کر رہے سٹے کرنے کا اس کے دیکھ کی بڑا فریش فیل ہوتے ہیں کیونکہ ہر جگہ پر ان کی لش گرین ڈی ہے چلیں جی ان کا یہ روم چیک کرتے ہیں اسکیر 372 یہ ان کا روم نمبر ہے کمرے تھوڑا ہی ہوتے لیکن نمبر انہوں نے زیادہ لگایا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا ہیتنے کمرے ہوتے ہیں یہ ویسی جسٹ نمبر ہوتے ہیں پھر یہ ایک چھوٹا سا میں کہہ سکتا ہوں سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے یہ سٹیرز ہیں جس کے اوپر بیڈ ہے نیچے یہ سٹنگ لاؤنج ہے چھوٹا سا یہ باہر بھی سٹنگ اریجمنٹ ہے بہت بہتر بہتر تی ڈی سی پی سے کافی گناہ بہتر ساف سترہ بھی ہے اور اچھا خوشبود آ رہا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا اوپر بیڈ دکھاتے ہو جہاں پہ انہوں نے بیڈ ڈکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا ساف سترہ ہے اور مطلب اچھی ادھر کولنگ اور پنکھا وغیرہ اور سٹنگ اریجمنٹ اندر بھی ہے اس کا رینڈ تکیبن تھرٹین تھاؤزنڈ ہے اور اس روم کی خاص بات یہ باہر ٹیرس بھی ہے اور سامنے وہ ویو بھی ہے جہاں جھیل نظر آتی ہے سو میں نے یہی پہ سٹیک کرنا کہ ڈیسائیڈ کر لیے سو ساتھ ساتھ دوسری فیسیلیٹیز ہر چیزیں اسیسیز پڑھی ہوئے ہیں میٹرس جائنماز فریج یہ پانی وغیرہ واش روم اچھا کھولا ڈولا ساف سترہ ہے کنگی شمپو کے علاوہ تقریباً ساری چیزیں میرے استعمال کی ہیں ہر کمرے میں ایسی لگے ہوئے ہیں اپنی ویڈیو کو فیوریٹ کہنے کا مقصد اس کی وجہ یہ تھی یہاں پہ ہر طرح کی پلانٹیشن کی گئے یہ بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو بڑے اچھے درخت نظر آ رہے ہوں گے اوپر سٹنگ ایریہ ہے اوپر بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہو باہر کا پڑھلی سائر پہ جھیل والا ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں چاروں طرف ان کے سبز پہاڑ بھی ہیں اور جھیلے وغیرہ بھی ہیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی پلانٹیشن والا آئیڈیا کتنا مزے کا یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں ان کے یہ سیپ ہم نے توڑے نہیں بھی کچھے تھے اور یہ سامنے ان کے یہ انار لگے ہوئے ہیں یہ چیک کریں سفید انار اور لال انار دونوں لگے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کافی بڑا سیٹ اپ ہے سامنے وہ کچن کا چلے کچن کا بھی وزٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں درخت کسی چیز کا یہ سیپ کا ہے اور اس کے بالکل یہ باجو میں یہ گیس کر رہے ہیں یہ درخت کسی چیز کا ہے ہاں جی یہ اگزیکلی یہ پپیتے کا درخت ہے اور یہ انار لگتا ہے انار اور سیپ در کافی سرے لگے ہوئے ہیں خیر یہ سامنے یہ دیکھیں علو بخارہ کا درخت ہے اور ساتھ یہ نیچے دیکھیں یہ مولی نیچے لگی ہوئے یہ درخت نہیں ہوتا اس کا یہ کڑی پتہ ہے یہ ریڈ چلیز لگی ہوئے ہیں یہ چیک کریں کتنی پیری لگی ہیں اور یہ انجیل کا درخت ہے یہ سامنے دیکھیں یہ اخروٹ کا درخت ہے اس کے ساتھ وہ لیفٹ شاہر پہ دیکھیں سامنے سبز الائچی کا وہ پودہ لگا ہوئے ہیں کچھ پودہ ایسے ہیں جو پتے دیکھ کے نہیں سمجھاتی شکر اور انہیں نیم پلیٹ بھی لگائی ہوئی ہے یہ سامنے گناہ کماد جسے کہتے ہیں اور یہ جامن کا درخت ہے مطلب ہر چیز انہیں بڑے شوق کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ زیتون کا درخت ہے اور اس کے ساتھ میرا بڑا فیوریٹ درخت ہے جس کو دیکھ کے الگ ہی محسوسمنٹ ہوتی ہے یہ پائنٹری میرا فیوریٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ کینو کا درخت ہے کینو کا کافی بڑا ہے کافی کھلا ڈالا اور بہت ساف سترا ادھر ہر چیز موجود ہے مسجد بھی ہے سامنے اور اس کے بالکل ساتھ یہ سامنے یہ شیطوت کا درخت لگا ہوئے ہے شیطوت نہیں لگے بھی اور یہ ہمارے پیولی ساؤتھ پنجاب کا یہ درخت تک گیس کریں یہ ہے سوائنہ جسے مورنگا بھی کہتے ہیں ریکل ٹری بھی کہتے ہیں اسے اور اس کے ساتھ یہ گریف فروٹ کا درخت بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ موٹسیکل سٹینڈ کا درخت بھی ہے اور سوری دن کا راجہ نیچے لکھا ہوئے دن کا راجہ رات کی رانی یہ نیچے لگا ہوئے پودا اس کے لئے خوبانی کا درخت کھانے کے بارے میں نیکس ویڈیو میں دیکھتے رہیں